بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نابد و ایہاک نسائین جناب منیسٹر انڈسٹریز چیئرمن ٹیوٹا ٹیپری سپیکر صاحبہ سیکٹری انڈسٹریز آنریبل منیسٹرز پارلیمنٹیرینز جو سٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں اور ساتھ یہاں پہ موجود موزید خواتین وزرات السلام علیکم ہمارے ملک کے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ ہمارا اساسہ ہیں اور ہمارا پورا فوکس اور ہمارے لیڈر عمران خان کا جو ویشن ہے کہ اپنی یوت کے ذریعے ہم نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جس پہ خودداری ہو اور خودداری اس وقت تک نہیں آسکتی کسی قوم کے اندر جب تک وہ قوم آزاد نہ ہو اور آزاد قومیں وہ ہوتی ہیں جو کردار نہیں ہوتی ہمارے لوگ مہنتی ہیں الحمدللہ پختون خواہ کے لوگ تو ماشاءاللہ بہت بہنتی ہیں ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کسی کونے میں بھی اگر آپ جائیں پختون خواہ کے لوگ آپ کو محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے نیچے سے لے کے اوپر تک کسی بھی معاشرے میں ہمارے لوگ اگر کوئی کردار اضا کر رہے ہیں تو ٹاپ پر بھی ہمارے لوگ ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں اپنی صلاحیتوں سے اپنا لوہر منوا رہے ہیں اور نیچے بھی ماشاءاللہ ہمارے ہی لوگ ہیں کہ جو کسی بھی عمارت کو کھڑا کرنے میں کراس روڈ سے گراؤنڈ سے کھڑا کرنے میں اپنی مظہوری اور محنت کر کے اپنا کردار اضا کر رہے ہیں تعلیم اس طرح ضروری ہے اسی طرح ٹیکنکل ایجویشن بھی بہت ضروری ہے محنت کے ساتھ اگر آپ پاس ہنر ہوگا تو آپ اس ہنر کے ذریعے بہت آگے جا سکتے ہیں انفرچوڈیٹلی ہم نے اپنی ٹیکنکل ایجویشن کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا ہمارے جو گریجویٹس ہیں جو ایک ایسی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ڈگری جو ہے وہ بیسیکل انسان کو نہیں بناتی انسان اس ڈگری کو بناتا ہے کہ اس ڈگری سے وہ آگے اپنے آنکھ کو جب بنواتا ہے تو اس ڈگری کی ویلیو ایک انسان کی پرفارمنٹ سے بنتی ہے ہماری جو ڈگریز ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہے اور ہماری ڈگریز کو اس طریقے سے ریکنائیز دنیا میں نہیں کیا جاتا ہمارا پورا فوکس ہے کہ ہماری ڈگریز کو ریکنائیز کرائیں تاکہ دنیا کے کسی بھی ملک پہ ہمارا کوئی گریجویٹ جائے کسی بھی فیلڈ کا تو اس کو ریکنائیز کیا جائے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق تو تب ہی اس کو انٹرنیشنل کہیں پر بھی کسی جاب میں اس لیول کی جاب آفر ہو سکتی ہے جب اس کی ڈگری کی ایک ویلی ہوگی کپیسٹری بیلنگ بھی بہت ضروری ہے سرکلیجوشن سے یا ڈگری لینے سے کام نہیں بنا تھا اس کے بعد یہ سکل ٹریننگ کے ساتھ مزید وہ ضروری ہے کیونکہ آپ دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور اس ترقی کے مطابق ان ایکوپمنٹس کو ان مشینڈریز کو اس طرح آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو مزید ٹریننگ بہتر ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ پاس وہ نہیں ہوتی تو آپ انیجیبل نہیں ہوتے ان ممالک کے اندر جن کے اندر نظام کو اس طریقے سے اس ٹریننگ کے مطابق چلایا جا رہا ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمیں ٹرینشنل ٹریننگ کے مطابق اپنے ان گریجویٹس کو بھی ٹریننگ دیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ایسے علاقے ہیں دعی علاقے ہیں جہاں پر ہمارے نوجوان بچے ہیں بچیاں وہ وہ پوری ڈگری حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں پر ہمارے انسٹیٹیوٹس موجود نہیں ہیں تو ان کو چھ مہینے اور ایک سال کا وہیں پہ ہی ایک کورس کرا کے ہم ان کو ایک ایسی ڈگری دے سکتے ہیں جس پہ ہونر ہو تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں یہ جو ہم مختلف پرانیٹس کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے اور روزگار کے لیے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری نوجوانیٹی موجود نہیں ہے اور سرکاری نوجوانیٹس جب آپ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کو سپورٹ دے تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اپنا روزگار بھی کما سکیں اور ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے لیے اپنے ملک کے لیے بھی ریونیو میں اپنا ایک حصہ ڈال سکیں لائیبیلیٹی کو ایسیٹ میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کرورٹ کرنا ایک مقصد دونا چاہیے ہمارا اور جب ہماری لائیبیلیٹیز ہمارے ایسیٹ میں کرورٹ ہوں گی تو ہم ایک عظیم قوم بن جائیں گے ایک عظیم صوبہ ایک عظیم ملک بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ اپنا ریونیو جو اب ہم نے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد فورٹی فور پرسنڈے باؤ انکریز کیا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پھر انویس بھی کریں ان سیکٹرز میں جہاں پہ ہمارے لوگ لوگ ایک پیسٹی بیلڈنگ ہو اور ہمارے لوگ ایسیٹ بنیں مجھ سے انشاءاللہ یہ اسی طرف ایک قدم ہے یہ چار بلیئر کا جو ایک پروجیٹ ہمارا ہے لون کا اس میں ہم اپنے انہی سکیل ٹرین ٹریننگ لینے والے جو لوگ ہوں گے بچے اور بچیاں اور ہمارے صرف جو ہمارے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کیا ہمارے گیجویٹس ہیں صرف ان کے لیے رکھا ہے کیونکہ یہ ڈگری تیس ہزار لوگ تو لے لیتے ہیں لیکن ان تیس ہزار بچے اور بچیوں کے لیے کوئی ایسی اپرچنیٹی نہیں دی جاتی ان کو کہ وہ اپنی ہی فیلڈ میں جس میں وہ ایک ایکسپرڈ بن جاتے ہیں ہنرم کے پاس ہوتا ہے اس میں وہ کچھ کر سکیں اور اس میں لون انٹرس فری ہے اور پہلے تین مہینے تک جات تک اپنا ہم کی کاروبارہ اسٹیبلش کرتے ہیں تو آپ نے اسی کو کس نہیں دینی تاکہ اپنا کاروبار اسٹیبلش آپ کر لیں اس کے بعد پھر سلولی جو ہے ساتھ ساتھ اسی سے آمدن لے کے اپنا آپ لون بھی اتاریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے روزگار کے لیے بھی ایک اپنا طریقہ کار آپ کا ایک بنے گا میں صرف یہاں پر ایک ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا صوبہ ہے اور ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے اوپر امیتے ہیں اس وقت ہماری پوری قوم کی کیونکہ ہمارے ٹائم میں اور ہمارے سے پہلے والے ٹائم میں بہت سے ایسی محرومیاں اور کمیاں رہ گئی ہیں نظام کے اندر جس کی وجہ سے آج ہم اس لیول پر ترقی نہیں کر سکے جس لیول پر ہمیں کرنی چاہیے تھی ہمارے باویداد کی وہ قربانیاں جو انہوں نے جانی اور مالی دین اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے انفارچولیٹلی اس کے بعد اس نظام میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم ان کی قربانیوں کا صحیح طریقے سے اس کو یوٹلائز کرتے اور ہم ایک عظیم قوم بن کے اُبھر کے سامنے آتے ایک کردار قوم ہمیشہ غلام ہی رہتی ہے ان لوگوں کی کہ جن لوگوں کا انہوں نے یا جنوں مالے کا انہوں نے کردہ دینا ہوتا ہے اگر ہماری فورن پالیسی آج ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے ہم مقروض ہیں ان کے بتائے ہوئے فیصلے ہمیں ماننے پڑتے ہیں آپ نے ایک آزاد قوم کو حقیقی آزاد قوم کا ایک وجود عمل بھیلانا ہے اس کے لئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو اپرشنیٹی دیں اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اویل کر کے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور وہ کمیاں محرومیاں جو ہمارے بہت دار نے دیکھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کم از کم ہمارے پچے نہ دیکھیں محنت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ نے محنت کرنی ہے اور اگر آپ محنت کریں گے آپ کی نیتھ ٹھیک ہوگی آپ کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اپنے والدین کے لئے اپنے صوبے کے لئے اپنے مرک کے لئے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ہی دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ then sky is the limit پھر آپ کہیں تک بھی جا سکتے ہیں آپ میں سے ہی ہم میں سے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کر کے اپنی فیلڈ کے اندر بہت نام کمایا بہت پیسہ بھی کمایا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ جوان بچے اور بچیاں ہیں یہی انشاءاللہ ہمارے وہ خواب پورے کریں گے کہ جو خواب پورے کرنے کے لئے ہمارے باوائداد اور ہم نے اپنے اپنے حصے کی محنت کی لیکن ہم اس جگہ تک اس میار تک اس لیول تک نہیں پہنچ سکے جتنے کی ہمیں خواہش تھی تو ہماری خواہشات آپ سے منسلک ہیں ہماری امیدیں آپ سے منسلک ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ دو قدم آگے بڑھ کے انشاءاللہ لیڈ کریں گے اور لیڈ کر کے انشاءاللہ اپنے صوبے کا اپنے ملک کا اور اپنے والدین کا انشاءاللہ نام روشن کریں گے بہت بہت شکریہ